سولر سسٹم کی بڑی سپورٹ آپ کے پاس میسر ہے آسٹرولوجیکل رولز کے مطابق یہ آبزرو کیا گیا ہے اس کی وجہ سے آپ کے اندر الگ سے لیڈرشپ کوالٹی، کانفیڈنس، بریوری، رسک ٹیکنگ ابلیٹیز، ملٹی ٹاسکنگ سکیلز اور انٹرنیشنل ویجن پیدا ہوتا ہے کچھ اچانک فائدے بھی ایکسپیکٹڈ ہیں جو نیم فیم میں، جو آپ کی اتھارٹیز میں یا جو آپ کے لیے فائننشل اچیرمنٹ میں مدد دیں گے اسلام علیکم لبراز میں ہری سزمی پروفیشنل سٹالجر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس ہفتے کی آسٹرولوجیکل ریسرچز کے ساتھ آگست کا پہلا ہفتہ کئی طرح سے آپ کی صلاحیتوں کو فیور کرے گا کئی طرح سے آپ کو نئے اڈوانٹیجز ملیں گے کئی طرح سے آپ کے ریشو آف سکسیس میں اضافہ ہوگا سب باتیں آسٹرولوجیکلی پروف کرتا ہوں اس وقت آپ کے لیے سورج ایک بہترین اینگل پر سے ٹرانزٹ کر رہا ہے یہ سولر سسٹم کی بڑی سپورٹ آپ کے پاس مجیسر ہے آسٹرولوجیکل رولز کے مطابق یہ آبزرو کیا گیا ہے کہ لبراز کے لیے سورج جب الیونتھ اینگل پر ٹرانزٹ کرتا ہے لبراز کے ٹیم ورک میں اضافہ ہو جاتا ہے ایڈوکیشنل ایکٹیوٹیز سسٹین کرتی ہیں زیادہ کانسنٹریشن کے ساتھ کامیابی کی طرف آپ بڑھنے لگتے ہیں کمبائن ایفرٹس آپ کو بینیفٹس دینے لگ جاتی ہے لبراز نیچر میں خود ہی ایک ایسی تمانیت ایک ایسی فریشنس پروڈیوز ہوتی ہے جس سے مشن فلنس سامنے آتی ہے منزل پرستی مقصد کی تکمیل کا جذبہ پیدا ہونے لگتا ہے سورج الیونتھ اینگل کا ہی ریپریزنٹیو ہے اس کی وجہ سے آپ کے اندر الگ سے لیڈرشپ کوالیٹی کانفیڈنس بریوری ریسک ٹیکنگ ایبیلیٹیز ملٹی ٹاسکنگ سکیلز انٹرنیشنل ویژن پیدا ہوتا ہے جو چیزیں آپ لوکلی پرفارم کر رہے ہوتے ہیں اپنی مقامی سطح پر قدرتی طور پر اس میں ایک ایسا نکھار پیدا ہونے لگتا ہے کہ آپ اسے انٹرنیشنل لیول پر بین القوامی سطح پر لے جانے کی کوشش کریں گے اور ایسا آپ کو کرنا بھی پڑے گا کرنا بھی چاہیے اگر آپ کے اندر کوئی بھی صلاحیت ہے اور اسے بین القوامی سطح پر مطارف کرایا جا سکتا ہے کوئی چیز بیچنے کی ہے کوئی چیز لکھر آپ نے رکھی ہوئی ہے کوئی تعلیمی سرگرمیاں ہیں کوئی ادروائز دنیا کے لیے مفید چیز ہے تو اسے بین القوامی سطح پر مطارف کرایا جانا اس وقت آپ کو سپورٹ کرے گا سورج کے الیونتھ ہنگل پر آنے کی وجہ سے کچھ اچانک فائدے بھی ایکسپیکٹڈ ہیں جو نیم فیم میں جو آپ کی اتھارٹیز میں یا جو آپ کے لیے فائنینشل اچیومنٹ میں مدد دیں گے آپ کے لیے آپ کا رولنگ پلانٹ بینس الیونتھ ہنگل پر ریٹو گریڈ ہے یہ کمزور خبر ہے لیکن اس کمزور خبر کو ادروائز کئی پلانٹس نے آپ کے لیے فیوریبل کیا ہوا ہے جیسے مرکری آپ کے ٹویلتھ ہنگل کا ریپریزنٹیو ہے اور وہ ٹویلتھ ہنگل پر ہی موجود ہے مرکری اس دا اونلی پلانٹ جو ٹویلتھ ہنگل پر جا کر آپ کے لیے بینیفیشری ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے آپ میرٹفول ڈیسیجنز لیتے ہیں اس کی وجہ سے آپ افیکٹیو پلانز بناتے ہیں اس کی وجہ سے آپ کے سیکھنے اور سمجھنے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے اسی کی وجہ سے آپ کی جذباتی کیفیات میں زیادہ پاورفول زیادہ اٹریکٹیو اٹریکشنز اور کمیٹمنٹ پیدا ہوگی مرکری ٹویلتھ ہنگل پر مارس کے ساتھ ہے جس کی وجہ سے آپ کی سائیکلوجیکل سینسٹیوٹیز رپیئر ہوں گی جس کی وجہ سے آپ لوگوں کی سازشوں سے بچ سکیں گے جس کی وجہ سے آپ اپنے اندر رونگ بلیوز کو ختم کر سکیں گے جس کی وجہ سے آپ کی ذہنی قابلیت میں اضافہ ہوگا ایسی چیزیں سیکھنے کو ملیں گی جو آپ کے لیے لائف لیسنز کہلائیں گی مرکری اینڈ مارس کی سپورٹ سورج کے آپ کے الیونتھ ہنگل پر ہونے کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ آگست کا پہلا ہفتہ آپ کے لیے کامیابیوں کا ہفتہ ثابت ہوگا کچھ ایسے فیصلے جو آپ کو اپنی طبیعت کی مخالفت میں جا کر لینے پڑیں گے آپ کو وہ لینے چاہیے کچھ ایسے آئیڈیاز جو اس سے پہلے آپ نے نہیں کبھی پرفارم کیے ان آئیڈیاز پر بھی کام کرنے کا یہ صحیح ٹائم ہے اپنی محبت والے سیکٹر کو اپنی ویل سے ریکاور کریے وہاں سے آپ کو نیچرل ایبیلیٹی مجسر نہیں ہے کہ خود ہی آپ رومینٹک ہوتے رہیں اور خود ہی محبتیں چلتی رہیں ایسا اس وقت مجسر نہیں ہے آپ کو اپنے ریلیشنز کو اپنی لیو کمیٹمنٹس کو اپنے پرپوزلز کو میرٹفولی اینڈ ویلنگلی ڈیل کرنا ہوگا آخری بات اپنی صحت کا خصوصی دھیان رکھئے اس سائیڈ پر سیٹن کی ریٹوگریشن آپ کو تھوڑا تنگ کر سکتی ہے اور آپ کے لیے کچھ ڈیفکلٹیز پیدا کر سکتی ہے اگر آپ ایک ہیلڈی اپنے ایج گروپ کے اعتبار سے یا اپنے لائف اسٹائل کے اعتبار سے اگر آپ ہیلڈی ہیں تو اگر صحت کی کمپلینز ڈی بائی ڈی بڑھ رہی ہیں آپ کی یا آپ کے اردگرد جو لبراز ہیں بہن بھائیوں میں یا امی اببو میں یا دوست حباب میں اور آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی صحت ڈسٹرب ہو رہی ہے تو آپ ان کو ضرور سورہ شم سے تلاوت کرنے کی تلقین کریں اگر آپ میں یہ ڈیفکلٹی سکنس لیول پر چلی گئی ہے تو رو بھی بھی پہنیے اور کوشش کریے کہ بلیک کلر کے کپڑے کو بھی ابھی آوائیڈ کریں بلیک کلر کو ہی آوائیڈ کریں اور اگر پھر بھی کمی رہتی ہے پھر بھی طبیعتوں میں بہال طبیعت بہال نہیں ہوتی صحت ٹھیک نہیں ہوتی تو پرسنل کیلکلیشن پرسنل کیلکلیشن ایک رائٹ ڈائیگنوزز میتھڈ ہے جس میں ڈیمیج کے سورسز پتہ لگ جاتے ہیں کہ وجوہات کیا ہیں خرابیوں کی اس کا ایک کمپلیٹ آرٹ ہے ڈائیگنوزز کرنے کا جس کے لیے ہمیں آپ کی ڈیٹ آپ کا ٹائم اور آپ کی پلیس او برچ چاہیے ہوتی ہے ونہوں سے یہ چیزیں پتہ لگ جاتی ہیں اگر آپ پرسنل کیلکلیشن کی طرف جانا چاہیں تو نمبر یہ نیچے چلتے رہتے ہیں آپ ان پر رابطہ کر کے اپنے لئے ٹائم دے سکتے ہیں وہ فری فورم نہیں ہیں لبراز ہوفلی آپ انڈسٹینڈ کریں گے that's all from my end چیزیں جو بہتر تھیں وہ بھی میں نے اپنے ٹیپیکل انداز میں آپ کے سامنے بیان کی جو دوڑا سمجھ کر چلنے والی تھی وہ بھی میں نے بیان کی امید ہے کہ آپ آگست کے پہلے سات دن بہت اچھی انداز سے اپنی نالج بیسٹ اور ریالیسٹک اپروچز سے ڈیسیجنز لیں گے کوئی چیز اور جو آپ پوچھنا چاہتے ہوں اور میں نے ویڈیو میں بیان نہ کی ہو تو کمنٹس میں اظہار کر دیجئے گا میں کوشش کروں گا کہ وہیں پر اس کا جواب دے دوں اگلے ہفتے تک کے لیے آپ مجھے اجازت دیجئے آخر پر میری دو درخواستیں ہمیشہ کی طرح اگر میرا یہ ریسرچ ورک اگر میرے یہ آسٹرولوجیکل رولز اینڈ پرنسپلز آپ کی نالج میں اضافہ کرتے ہوں یا آپ کو زندگی میں کوئی اتنا سا بھی فائدہ ہو جائے تو اپنی دعاوں میں مجھے اور میری ٹیم کو ضرور یاد رکھئے گا لبراز آپ لوگ ان کی دعائیں نہ صرف میرے لیے اس دنیا کا بلکہ آخرت کا سب سے قیمتی سکھایا اور چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بولیے گا آپ لوگوں کی سبسکرپشن ہماری حوصلہ افضائی کی وجہ بنتی اگلے ہفتے تک کے لیے اللہ نے کے بعد